تلائل کو پیش کر کر دونوں کے درمیان جھگڑا کرنے کی اور دونوں کے درمیان تفرخہ ڈالنے کی پوری کوشش کر دیں اور ہم بس محض انہی تلائل کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں یہ دشمنی اسے حد تک نہیں ہے کہ تم ذاتی زندگی میں دشمنی کرو عبادات ہے تو صحیح حدیث سے اور صحیح روایتوں سے ان کے بھی طریقے ہیں ہمارے بھی طریقے ہیں اور اس انانیت کی وجہ سے دونوں کے اندر تفرخہ ویدہ ہو جائے گا اگر ہمارے اندر یہ ہے کہ میری جو بات ہے یہ میرے حد تک ہے آپ کی جو بات ہے وہ آپ کے حد تک ہے تو اس میں وہ تو جو زندگی عبادت کے اعتبار سے ہے وہ زندگی تو اپنی عبادتی لین سے گزرے گی لیکن جو دنیا کی معاشرتی زندگی ہے یہ زندگی میں ہمارا اتحاد باقی رہے گا یہ کام جو آج شروع ہوا ہے اس کے تحت تو اللہ رب زلجلال نے چودہ سو سے زائر سال پہلے پرانے مدید میں بھی ذکر کر دیتا تم سارے کے سارے ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو تمہارے اندر آپس میں ایک دوسرے کو بڑائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا چھوڑا بولنے کے لیے کوئی نہیں ہے اللہ رب زلجلال کے پاس یہ کوئی معاملہ نہیں ہے نہ عربی کو آجمی پر نہ عربی پر اللہ رب زلجلال کے پاس تو تقوی کے اعتبار سے انسان نوجوان ہیں وہ تو کبھی بھی آگے رہنے والے لیکن نوان کا جو دوسرا حصہ اس کو چھڑنا بہت ضروری ہے یہ خومی اتحاد اور اس کے ساتھ میں وقت کا تخاظہ ہے یعنی کہ خومی اتحاد کے بعد تو ہر کوئی کری گا لیکن دوسرا جو پہلو ہے وہ اس کو چھڑنا بہت ضروری ہے کہ وقت کا تخاظہ کیا ہے کیا آج وقت کا تخاظہ ہے کائیسا بنتے جا رہا ہے یہ سپریم پورتا جو جنجمنٹ آیا پرسیل کا اس کے اوپر سو یعنی کہ ہماری شریعت ہے شریعت میں چھڑ خاری شروع ہوئی یعنی کہ آپ کا اگر کوئی عمل ہے تو وہ انبانسٹوشنل ہے ایسا سپریم پورتے بول دیا کہ دن ٹپن تلاک دن تلاک ازر آئیت ایک ساتھ بول رہا ہونے تلاک کے بھئی جس کو بولتے تلاک کے بھئی کے معنے ہوتا ہے خاتر تلاک لیکن تلاک 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 ایک لفظ میں تین تلاک بولتے تو وہ فتم ہویا ہو اس کی اجازت شریعت دیتی لیکن سپریم پورت کے فیصلے میں یہ بات کو غیر خانونی بتا دیا ہے اس کا مطب یہ ہوا کہ آہستہ سے ہماری شریعت میں انٹر کر اپنی شریعت میں ان کی مطابق ہوئی تو یہ وقت کا تخازہ ہے کئیوں کو روپ ہو گئے کئیوں تفخات ہو گئے سننے انہیں چھو اور اگر ہر ایک لے کی آپ اگر بیان سننیں گے تو ہر ایک لے سہی دیکھیں گا انہیں بھی سہی جب بول رہا ہے اس کا سننگا انہیں بھی سہی جب بول رہا ہے ہر ایک لے سہی بول رہا مگر ماملہ کیا ہو جا رہا کہ یہ جو معاملہ بڑھنے کے وزے ہے کہ آنا نہیں ہے کہ بھائی انہیں بھی سہی کر رہا ہوں گا مہیں بھی سہی کر رہا ہوں گا let him do what he is doing اوڈے ہوں کر رہا اس کو کرنے دعا میں جو کرو چونکہ بھائی جو جس کو جانا ہے آپ دین طلاب دینے بغل بھی چل کے بھی جو بھی تخازہ آئے گا آپ کے طرف سے انشاءاللہ وہ بے کرنے کو تیار ہو اور اس میں اتا ہی بولنا ہے سب اپنے اپنے جو مسئلے وہ بازوں میں رکھے ایک نیا کام آلتا بھائی لے کے آئے ماشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ نیا کرتے ہیں ان کو بھی ہم بسات دینا ہے اس لیے میرے طرف سے میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں اور رہا جو اس سے پہلے خرشی کی ذمہ داری میرے طرف تھی بیسوں کی وہ کچھ میرے پاس الحمدللہ دوار دائی آزار روپے جمع ہے اور آگے بھی اگر کوئی ذمہ داری آپ لوگ دیتے ہیں تو انشاءاللہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں تو میرے نظر میں اکرام صاحب اپنے اگر سب راضی ہے تو یہ نیڈر بنے گے اچھ اللہ انہوں نے جب تک ہے اور جب تک اپنے سب ان کو ملا کے کام کرتے رہیں گے تو یہاں دولت چھوڑت حضرت کی کوئی کمی اعلامیاں رکھا نہیں اور ان کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے تو ایسے آدمی کو اگر ہم بے روز آدمی کو اگر اپنا لیڈر تسلیم کرے گے تو کئی نہ کہیں ہم تو سب جگہ آسانی ہوگی ان کے ساتھ ان کے چار مددگار بولکے ہم خالد پٹن، باسس صاحب اور ہمارے پسار دیشنوخ صاحب ایرہ اور تولیم صاحب تتے سکتے ان کے چار مددگار جب یہاں ناوڑ کریں سب JASON لیکن ناوڑ کریں لیکن میک ساتھ لیکن ساتھ ole صاحب صاحب مجھے آدمی کو چھوڑ دے رہا ہے جلسے عام کے ذمہ داران مجلس علماء اور یہاں کے موزز مسلمان یہاں پر موجود ہے تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہیں مفتی صاحب یہ جلسہ کیا ہے وہ بتائیے الحمدللہ جب سے اللہ رب زلجلال نے دنیا کا نظام بنایا ہے تب سے ہی ہر قوم ہر طریقہ اور ہر فرقے کے اندر یہ بات ضروری اور اہمیت کے حامل رہی ہے کہ ان کے اندر اتحاد رہے اور جس قوم کے اندر اتحاد نہ ہو وہ قوم دنیا کے اندر اپنا کوئی نقوش نہیں چھوڑ سکی اسی لئے موجودہ حالات میں اور جو مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ بات شدت سے محسوس کی جا سکتی ہے کہ وقت کے تخاذے کے تحت خصوصاً امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے اسی کے زمن میں ان حضرات کی جانب سے ایک جلسہ عام کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے خود ہمارے شہر اور قریب وہ جوار میں ہماری نیتیں تو یہ ہے کہ سارے عالم کے اندر جو لوگ آپسی تفرقہ بندی کے تحت اپنے وجود کو کھو بیٹے ہیں وہ اپنے اتحاد کے ذریعے سے اور اپنی وہ تاریخ دہرائے جو تاریخ ہماری پہلے گزر چکی ہے اسی کی کوششیں ہماری اور اسی کے زمن میں دخص سپٹیمبر کے دن بروز اتوار بعد نماز مغرب ساتھ بجے سے ہم نے چلسے کا انعقاد عیدگاہ میدان میں کیا ہے انشاءاللہ یہاں سے یہ میسز ہمارے ذریعے سے پھیلے گا اور جو حضرات کے تک یہ میسز پھیلا ان سے بھی درقاص تھے کہ وہ بھی شرکت فرمائیں جس کے اندر ہر مکتبہ فکر کے علاہدہ علاہدہ علماء اکرام شرکت فرمائیں گے اور اپنے قیمتی قیمتی بیانات سے نمازیں گے انشاءاللہ اس سے امت کو اور ہمیں بہت فائدہ ہوگا جو تفرقہ ہے اس کے لیے دور کرنے کے لیے دگلور میں بہت سے لوگوں نے اس کے لیے ایک پروگرام ارگنائز کیا ہے جو عیدگا میدان پر ہو رہا ہے اور اس میں مسلمانوں میں اتحاد کا تخاظہ یہ عنوان سے علماء اکرام کو بلائے گیا ہے اور سب سے اپیل ہے کہ وہ لوگ اس میں زیادہ زیادہ شرکت کریں اور جلسے ہو کامیاب بنائیں کہ مسلمانوں نے دگلور اور یہاں کے علماء اکرام جو کام بہترین کام لے کر اٹھے ہیں اس سے پہلے بھی میں بتا دوں کہ دگلور کے مسلمانوں نے مسلمانوں کو تعلیم اور ملازمتوں میں ریزرویشن کے لیے آرکشن کے لیے ایک تاریخی کام شروع کیا تھا جو دگلور سے شروع آج پورے مہاراستر میں جاری ہے تو یہ آج جو دگلور میں ہونے جارہا ہے یہ مسلمانوں میں اتحاد وقت کا تخاظہ کے عنوان سے جلسے ہم اس کا میسیج انشاءاللہ کہیں نہ کہیں پورے مہاراستر میں اور پورے بھارت میں جائے گا کیامرامین محمد عبد الرحمن کے ساتھ محمد علطاف منصف ٹی وی کے لیے دگلور سے